الحمدللہ اللہ اللہی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشد اللہ الہ الا اللہ ونشدن محمد ربدہ ورسولہ خنمائے کرام اور برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بری نعمت دی ہے رمضان اور ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے کئی مہینوں سے لوگ ایک آسمانی وبا میں مقتلعہ ہے اور ہر ایک کے دل کے درکن تیز ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اس کے اندر مسئلہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا اور ایک انسان ہے ایک انسان چلتا پھرتا اسی طرح حکسوانہ تعالیٰ نے یہ زمین کے گین کو بنایا یہ پوری دنیا ہم کو بہت بڑی نظر آ رہی ہے لیکن ایک گین کی سکل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کو انعاشرِ اربا اور اس کے سوا بہت ساری چیزوں سے مرکب کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کے اندر آگ پانی ہوا اور مٹی رکھئے اب یہ آگ پانی ہوا اور مٹی انسان کے بدن میں اعتدال کے ساتھ ہے کمی پیسی نہیں تو کہیں گے کہ اس کی طبیعت میں سلامتی ہے ٹندرشتی ہے آفیت ہے اور اگر اس کے مزاج میں جو چار انعاشر ہے انعاشر معنی اصل جھڑ بنیاد جس سے چیز چیز معنی اس کو انصر کہا اس کا بہو اچن انعاشر ہے تو انسان کی بدن میں چار انعاشر ہے یہ چار انعاشر سے چار رس پیدا ہوتے ہیں ایک کا نام ڈم ہے جس کو مرت کہتے ہیں خون کہتے ہیں ایک کا نام سفرہ ہے ہم کھانا پکاتے ہیں اوپر اوپر جو چیز آتے ہیں اس کو بطن میں جا کے کھانا وہ سفرہ بنتا ہے ایک رس ہوتا ہے اس کے ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے لمبی فلسفہ ہے اس کا اور جو نیچے برطن میں چیپک جاتا ہے اس کو سعودہ کہتے ہیں وہ سعودہ انسان کے بدن میں ایک رس پیدا ہوتا ہے جب اس کے جھتر میں تپکتا ہے تو بھوک لگتی ہے اور سفرہ جب اس کے انتائیوں میں تپکتا ہے تو اس کو قبضیات ختم ہوتی ہے مر نکلتا ہے کام ہے اس کے اندر اور چوٹے نمبر پر بلگم ہے جب انسان کے بدن میں خون کم ہونے لگتا ہے تو بلگم سے کام چلتا ہے وہ خون بن جاتا ہے تو اللہ نے انسان کو چار رسوں سے مرکب کیا ہے اور چار انصروں سے مرکب کیا ہے اب اس میں کمی پیسی ہوتی ہے تو بیماری مثلاً خون بر گیا تو ایک خاص قسم کی بیماریاں پیدا ہوگی تو خون کی لائن کی ہوگی ڈاکٹر یوں کہے گا کہ آپ کا خون بر گیا ہے مقدار سے زیادہ اس کی لائن کی بیماریاں ہے کبھی سفرہ بر جاتا ہے تو آدمی کو بے خابی کی شکایت ہو جاتے ہیں نین نہیں آتی ہے بدن گرم ہو جاتا ہے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں کبھی سعودہ آدمی میں بر گیا جس سے انسان کا طبیعت اور مزاد بنی ہے تو اس کو ویتاروائی ہو جاتا ہے اکیلہ اکیلہ سوچتا ہے کوئی سو سے نکلتی نہیں اس کے رواق سے چھپک جاتی ہے اور جب بلگم جیدا ہو جاتا ہے تو امراضِ مائیہ پیدا ہوتا ہے زکام ہوتا ہے سردی ہوتی ہے لکھوہ ہو جائے یہ لمبی ٹیپ کیا فلسفہ ہے میں اس خیال اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک انسان تو قرآنِ کریم اور حدیثِ پارٹ میں کہ پوری زمین کا کھلا سا ایک انسان ہے پوری دنیا کا کھلا سا کیا ہے ایک انسان ہے اور جیسے انسان کی تبیت میں جس سے انسان کی تبیت بنی اناشر اربا چار چیزیں اس میں کمی پیسی ہو کوئی چیز بھر جاوے کوئی چیز کم ہو جاوے تو تبیت بگرتی ہے اب ہوشیار اور جہین ڈاکٹر ہوتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ سفرہ بھر گیا ہے اس بنا پر نین نہیں آتی ہے اب ایسی نسکہ نے دوا دیگا کہ سفرہ کم ہو کے جتنا چاہ اتنا ہو جاوے تو پھر دی میں دی میں افاقہ ہو گا ہے یہ کوری ہوگی کہ تب بیت ٹھیک ہو رہی ہے اب اللہ تعالی نے پوری زمین کا جو گین ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی چاہی بناتا ہے چاہی تو چاہی میں کیا ہے چار چیزیں ڈالتا ہے پانی شکر پتی اور دودھ اب اتنی جھڑے شکر ڈال دی تو بھی وہ چاہی نہیں بنے گی پرشین نہیں بن جائے گی چاسنی بن جائے گی وہ ناف کی چاہی شکر چائے اور اتنی جارہ شکر چائے پتی ڈال دی پھر چائے کر بھی ہو جائے گی اور ایک خالی دودھی دودھ ہے چائے نہیں بنیر سیال حلوہ بنا پروہی حلوہ دودھ بھی ناپ کا پانی بھی ناپ کا پتی بھی ناپ کی شکر بھی ناپ کی تو فنزان میں چائے چائے اسی طرح انسان کے بدن میں جس سے تبیت اور تندرستی بنی ان اجزہ کے اندر جو جھٹنا چائے اس سے زیادہ ہو جائے جیسے خون بہت بڑی چیز ہے بڑی طاقت کی چیز ہے لیکن اس کی مقدار ہے اگر وہ زیادہ بر جائے تو بڑے بڑے دنبل نکلیں گے بچیا روشن ہوگی جلے گیا آگے پیچھے اور اس لائن کی بیمانیاں ہوگی کبھی دیماغ پر خون چر جائے گا قومہ میں چلا جائے گا توت ماپ کی چاہیے اب میں سمجھا رہا ہوں کہ پوری دنیا کا جو گین ہے جو ابھی وبائے چل رہی ہے بیماری کی اس کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اب وہ دنیا تو کئی چیزوں سے بنی آگ بھی ہے پانی بھی ہے ہوا بھی ہے مٹی بھی ہے اور یہ ملی ملی ہے ہوا کے ساتھ مٹی ملی ہے کبھی ہوا دھکا دیتا ہے مٹی کے وضع پوری دنیا میں ٹوفان آتا ہے ہنڈی چلتی ہے دیکھو جرہ دھکا لگا تھا کتنی ایک دم تغیر ہو گیا یہ بیماری ہے دنیا کی کبھی کانی نے دھکا دے دیا سیلاب آ گیا تو جو چیز جتنی چاہئے اللہ تعالی نے دنیا میں رکھی ہے لیکن اللہ کی مسئلہ ہے کہ بندوں کے عامال کے اعتبار سے اس میں کمی پیسی ہوتی ہے جیسے بدن میں خون ہے بلگم ہے سعودہ ہے سفرہ ہے جو بھی میں نے کہا وہ کھوڑا زیادہ کم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو دنیا کے مزاج کے اندر بیماری کے اسواب پیدا ہوتا ہے انسان کے عامال سے انسان کے عامال سے بیماری دو قسم کی ہے ایک بیماری وہ ہے جو بدن پر جاہر ہوتی ہے انسان میں بیماری آتی ہے تو جیسے ہاتھ پیر پر بیماری ہے فوری فنسیٹ ہم دیکھتے آنکھوں سے ایک بیماری وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے ہمارے آنکھوں سے چھپی ہے جیسے دل کی کوئی بیماری ہے تو نظر نہیں آتے لیکن اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کدنی خراب ہے وال خراب ہے تو کدنی نہیں دیکھ سکتے ہم آکشہ بھی وال نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے اثرات دیکھیں گے کہ ورم تر گیا ہاتھوں پہ پیروں پہ مو پہ تو ڈاکٹر گئے گا کہ میں کتنی خراب لگتی ہے یا وال خراب لگتا ہے یہ اثرات ہیں اندر کی باطنی بیماری کا اسی طرح دنیا میں جو زمین کی بیماریاں ہیں زمین کی جو بیماریاں ہیں عالمی جو بیماریاں ہیں ایک تو ظاہری بیماری جیسے آنٹی چلی توفان ہوا یہ ہوا سیلاب آیا اور ایک اس کی نو نظر آنے والی بیماری ہے وہ انسان کے بد اخلاگی سے پیدا ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے مو سے بدبو نکلتی ہے اتنی خطرناک بدبو نکلتی ہے کہ رحمان کے فرشتے بخاری صریف کی حدیث چھچے کرتے ہیں بھاگتے ہیں دیکھو ایک جھوٹ بڑعملی ہے بد اخلا کی ہے یہ کارمی جھوٹ بولتا ہے سنگین بد اخلا کی ہے لیکن اس کی بدبو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن رحمان کے فرشتے محسوس کر لیتے ہیں کہ نہیں بھلے ہم نے محسوس نہیں کیا کہ ایک جھوٹ میں جب اتنی بدبو کے فیضہ خراب ہو تو دنیا میں باطینی بیماری نو نظر آنے والی بیماری انسانوں کی بد اخلا کیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بہیائی عام ہو جاتی ہے آج میں کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے لہات نہیں رکھتا ہے بے سرم بن گیا تو کسرت جمعات ہوتے ہیں جنازے زیادہ اٹھیں گے اب کوئی اس طرح سے وہ اس قسم کی حرکت سے وہ کیا چیز پیدا ہوتے ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کے علم میں ہے تو بد اخلا کی کا سب سے زیادہ دخل ہے زمین کی بیمار ہونے کا اب زمین بیمار ہوگی تو کیا ہوگا جیسے کدنی کھراب ہے تو اس کا اثر بدن پر ظاہر ہوا کہ ورن چڑ گیا چہرہ پھل گیا بد اخلا کی کی بیماری دھرتی کو لگے گی تو اس کے اثرات جائر ہوں گے وبا کی شکل میں کہ تاؤن کی بیماری پھیلی وہ بخار کی بیماری پھیلی جیسے آج کل وبا ہے وہ پھیلی اس میں اللہ تعالیٰ اس لئے چھوڑتا ہے تاکہ بندوں کو اللہ اپنی قدرت بتاوے کہ تم بد اخلا ہو گئے ہماری نعمتوں کی ناسکری پر اتر آئے تو ہم بھی کیا ہے اس کے بدلے میں حق سبالہ تعالیٰ پوری دنیا کو پوری زمین کے قرے کو بیمار کر دیتا ہے وہ باطینی بیماری نہ نظر آنے والی بیماری خیالے اس کے اثرات پتا چلیں گے اس کے اثرات کا پتا چلے گا وہ ایسا کیوں لیاللہم یرجعون قرآن میں ہے زہر الفساد فی البلد والباہر بیمار قصبت ایڈی الناج دیکھو قرآن نے کہا کہ نہیں کہ زمین میں سمندر میں جو وبا قسم کی نہیں دوسری قسم کی خرابیاں جو انسان کو پریشان پریشان کر دے بیمار کا ثبت ایڈی کم تمہاری بد اخلاقی کی اثرات ہے قرآن نے کہا ہے یہ تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خالی اللہ کی مراد سمندر جو کمپنی مسین بناتی ہے اس مسین کے فال بھی لکھ کے بتاتی ہے جس اللہ نے عالم بنایا عالمین بنایا اس اللہ نے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کب اس میں فال ہوگا وہ بھی بتایا کہ دنیا خوبصورتی کے ساتھ چلتے رہے گی بہترین فل دے گی پھول دے گی آپ کو نعمتیں دے گی لیکن اگر تمہاری بد اخلاقی کا روگ لگ گیا بیمار قصبت ایڈی کم تو پھر ہم پورے زمین میں نے سمندر میں وبا پھیلا دیں گے ایسا کیوں لیو جی کوہم اللہ لیو جی کوہم تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی بد اخلاقی کا مزا سکھا ہے اور اللہ کیوں مزا سکھاتا ہے لاللہم یرجعون تاکہ پھر اللہ کے پاس آگے توبہ کرے کہ اللہ بد اخلاق نہیں بنیں گے نیک اخلاق بنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھیری نبی خاتم الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیست کا موزم مقصر لیو تم بیم مکاریم اور اخلاق تمہارے اخلاق کو صدار ہو یہ اللہ کے رسول رحمت بن کے اس لئے آئے کہ بد اخلاقی سے عالم کے اندر کیا ہے فساد پیدا ہوتا ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا کو الکذ جھوٹ سے بچنا فائن الکذ لاکھوں گناہوں کی طرف لے جائے گا اور لاکھ گناہ جنت جہنم میں لے جائے گا یہ کہا آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یو علیکم بے سچ زبان کرنا زبان میں سچا ہی پیدا کرنا وہ آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائے گی اچھے اخلاق کی طرف لے جائے گی اور وہ جنت نمہ دنیا میں بھی مندر بناے گی جب آخرت میں اس کو جنت ملے گی تو یہاں جنت نمہ مندر نہیں ہوگا تو بد اخلاقی سے فضا بگرتی ہے اور اس نخلاق سے فضا بگرتی ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا یہ وبا اللہ اس لئے لاتا ہے کہ اپنی قدرت بتاوے لا یعلمو جنود ربی اللہ قرآن نے اللہ فرما تھا کہ میرے لسکر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے چلو اس کو کوئی گولی سے ختم کر سکتا ہے ایک آدمی کو تو گولی مارے کے ارادے کا بم مارے کے ارادے کو کوئی بم مارے سے اس وبا کو ختم کر سکتا ہے یہ اللہ کے لسکر کو کون تھی طاقت ہے ہائیڈرزن بم ختم کر سکتا ہے ایٹم بم ختم کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ مقصد چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف لپکے روئے ڈھوئے آئے لاللہم یرجون صاف پران کے آیت ہے کہ ہم اس بنا پر وبا لاتے ہیں اللہم یرجون میں کہا کرتا ہوں یہ چروہا بکریوں کو لے کر بھیسوں کو لے کر گائیوں کو لے کر چرانے جاتا ہے جنگل میں وہ اپنے ساتھ چار پاس کٹے بھی ساتھ لے جاتا ہے چار پاس کٹے ساتھ لے کے جاتا ہے کیوں بکری کے عادت ہے کہ کبھی کوئی چیز چڑھتی ہے تو وہاں چپک جاتی ہٹتی نہیں تو یہ گور یہ ریور تو آگے چلا گیا بکری ابھی فسی ہے گھاس میں یا نالے کے نیچے ایک بکری دو بکری چیار بکری اب چروہا دیکھتا ہے کہ میری پانچ بکری آتا ہے دو کلومیتر دوڑ ہے ابھی اور میں کہتا ہے یہاں پہنچ گیا اب وہ کٹے کو بھوکاتا ہے وہ کٹے کو اس لئے بھوکاتا ہے کہ وہ کٹے کی بھوک سن کے دورتی 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 ریور کے ساتھ جوائٹ ہو جا رہا ہے اگر وہ جوائٹ نہ ہو ریور کے ساتھ تو شیر کھا جائے گا جنگل کا چوڑ لے جائے گا ڈاکو لے جائے گا بکری ہلاک ہو جائے گی لیکن کٹے کی بھوک کی آواز پر سمجھدار بکری کان کھڑا کرتی ہے دورتی دورتی آتی ہے رواہے کے ساتھ لپک جاتی ہے تو بچ جاتی ہے اسی طرح اللہ میاں کے طرف سے یہ وبا جو ہے وہ کٹوں کی بھوک ہے اللہ نے کٹے بھنگوائے کہ انسان جو میرا ریور ہے مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے بج اخلاقی میں بج عملی میں اب یہ حالات جو ہے کٹوں کی بھوک ہے اگر کٹہ بھوکے پھر بھی بکری چرتی رہے اور فکر نہ کرے چروائے کے پاس جانے کی گواریے کے پاس جانے کی شیر کھا جائے گا چوڑ لے جائے گا اگر ہم نے آج بھی اپنے اخلاق کچھ ہوڑانے کی فکر نہیں کی ایسا نہیں آتا ہے کہ تم نمان نہیں پڑتے ہو اس بینا پر وہ آتی ہے تم جکات نہیں دیتے ہو اس لئے وہ آتی ہے تم حج نہیں کرتے ہو اس لئے وہ آتی ہے وہ آتی ہے وہ آنے میں سب سے زیادہ ڈخل کی برکو ہے گمن کو جھوٹ کو ہسد کو بد اخلاقی کو گیبت کو اس سے فیضہ مسموم ہو جاتی ہے امریکہ کے کسی بہت بڑے ڈاکتر نے اسرچ کیا یہ جو اسلام میں ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے بدبو آتی ہے تو جھوٹے آدمی کی جبان کا ریسر کیا تو اس میں قریب تھا کہ کینسر کے جمس پیدا ہو جائے جھوٹ بولتے بولتے دیکھو یہ جمس کیا ہے کی رہے ہے کہ نہیں اس کی بدبو ہوتی ہے اب حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے فرشتے پھاکتے ہیں تو بدبو گوزکی نہیں آتی ہے بدبو اس میں جو جمس ہے اس کی آتی ہے تو فرشتوں کو اس کی بدبو آتی ہے اب بداخلہ کی سے مسموم پھیجا ہو جاتی ہے مسموم اگر کوئی یوں کہا گے تو پوری دنیا سجھ رہے تو پبا جاوے نہیں ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ اس کو بھی بتا لے گا دس آدمی بیمار ہے اس بیماری کی دوا ہے اب کوئی یوں کہا گے دس سے دس پیر تو بیماری جاوے نہیں ایک پیر گا تو اس کی بجائے گی اور ملک سجھ رہے تو ملک بجائے گا تو قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے ہدایت بن کے آیا اس قرآن کریم کے اندر سفائے کے ساتھ ہے کہ جو وبا آتی ہے وہ حق سبانہ تعالیٰ کے گزب کے لے آتی ہے اور اللہ کا جب گزب آوے یہ وبا اس کی شکل اور اس کے علامت ہے تو ایک تو ہمیں یوں کرنا چاہے کہ قلمہ تیبہ کو قصرس سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور خالی الفاظ نہیں اس کو ایمان بنانے کی نیت سے پڑھے یعنی لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں اللہ کی طرف رجوع ہے یعنی اللہ کی طاقت کو کانت پکر کے مان رہا ہے لا الہ الا اللہ کا مانے ایکت طاقت ہے اللہ کی اس کے حکم کے بغیر چھت کے اوپر کی چونٹی بھی گر نہیں سکتی ہے اس کے حکم کے بغیر پڑھرک تک ایک پتہ بھی گر نہیں سکتا ہے دنیا کی ساری چیزیں نفع ہے اس میں نقصان ہے اللہ کا حکم اس کو نفع والا بناتا ہے اللہ کا حکم اس کو نقصان والا بناتا ہے جیسے نل میں تو کچھ نہیں بچارے نل ہے پچاس پانسو ہزار دس ہزار لیکن تنکی میں پانی کا خزانہ ہے اب پانی کا خزانہ سپلائی ہوتا ہے تو ہر نل کے اندر آتا ہے تو اللہ کے پاس نفع کا خزانہ ہے اللہ چاہے تو نقصان پہنچا ہے اللہ چاہے تو اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچے وہاں سے سپلائی ہوتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں یہ وائرس ہو گئے بیماریاں ہو یہ تو کیا ہے نل ہے وہاں سے سپلائی ہٹائے حکم کے نقصان پہنچا ہے تو نقصان پہنچائے گا حضرت عبرائیم علیہ السلام کو نمروٹ نے دھگ دھگتی آگ میں ڈالا اللہ کا حکم آیا کہ مجلانا یا نارو کنی بردن وسلامن علیہ ابراہیم یہ آگ ابراہیم کے لئے تھندک والی ہو جا ایک بال ابراہیم کا جلان نہیں سکتا سمندر کو تھاٹے ماتی موضو کو اللہ کا حکم ہوا کہ فیرون کو بیچ میں جا کے دیو جائے تو گھر کو کر لیا گسیہ ہم من اللیوں میں ما کسیہ ہم لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بابت اللہ نے حکم دیا کہ اے سمندر کی موجہ ان کے لئے بہترین سیزہ راشتہ بن جاتا راہے بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام اتمنان کے ساتھ سمندر کے اندر جا رہے اللہ کا حکم چھوٹتا ہے جیسے یہ وائر ہے پنکہ چلتا ہے بیجلی چلتی ہے فیت چلتی ہے ایسی چلتی ہے اس میں نو نظر آنے والا قرن کام کر رہا ہے قرن نظر نہیں آتا ہے وائرنگ تو ہے لیکن لائٹ نہ ہو تو نہیں جلتا ہے کیونکہ اس میں قرن نو نظر نے آنا ہے نہیں اسی طرح اللہ کا حکم ایسا ہے جیسے وائر میں قرن یہ اللہ کا حکم تو ہم کلمہ کسرت سے پڑھے یہ اللہ کی طرف رجوع ہے لا اللہم یرجعون ہے کہ لا الہ الا اللہ اے اللہ تیری ہی طاقت ہے نفع تیرے ہاتھ میں ہے ایمان کی مضبوطی کے سوا انسان کے اخلاق کو کوئی دنیا کی طاقت بنا نہیں سکتی ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اخلاق مضبوط ہوگا اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا دنیا میں برزق میں محصر میں اللہ اس کو بچا لے گا یُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَلُوا بِالْقَوْلِ سَابِرْفِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا قرآن نے یہ فرمایا کہ ہم اس کلمے کے ذریعے دنیا میں بھی ہم ثابت قدم رکھیں گے مرنے کے بعد بھی ثابت قدم رکھیں گے یہاں بھی بسنا ہوتے ایمان کو مضبوط کریں دیکھو دو چیزیں ہیں انسان کی دو حیثیت ہیں ایک حیثیت تو سب کے ساتھ لگی ہے اور دوسری حیثیت ارادی ہے ارادے سے آتی ہے مثلا انسان پیدا ہوا ہاتھ لے کر آیا آنکھ لے کر آیا کان لے کر آیا دوبان لے کر آیا جسم لے کر آیا جسم کے تقاضے پیاز بھوک لے کر آیا سب مسترک یہودے عیسائے مسرک کافیر کوئی بھی قوم مسلمان اس حیثیت میں سب مسترک اس سے اس کی کوئی قیمت بنتی نہیں وہ تو گوشکا لوتھرا ہے دوسری حیثیت ارادی حیثیت ماں کے پیت سے ایمان لے کرنی آتا ہے ماں کے پیت سے سریعت لے کرنی آتا ہے ماں کے پیت سے تقویٰ لے کرنی آتا ہے ماں کے پیت سے اخلاق لے کرنی آتا ہے اپنے ارادے سے قرآن حدیث سے بناوے اس لئے اللہ تعالیٰ نے باطنی نظام بنایا سریعت کا کہ رسول کو بیدا قرآن کو بیدا تو یہ اپنے ارادے سے ہم سمجھے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے مکتب میں جا کے انگری رکھ کے پل لیا الحمدللہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہے اللہ سے حسن زن ہے کہ اللہ اس پر بھی ہم کو نظات دے لے گا لیکن اپنے ارادے سے اپنے کو بنا لے گا اپنے ایمان کو بناو تقوے کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نماز پڑے ہو مرتقی بہت حس کرے ہو مرتقی تقویٰ ایک صفت ہے تقویٰ ایک صفت ہے جیسے انصاب ایک صفت ہے اس کا مجھاد اور فکر ایسا لنگ جاوے کہ کوئی بھی کام کرنے سے بھی اس کو دل لگے کہ اللہ کو راجی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے اگر یہ خیال آوے نے پھر لوگ کام کرے تو وہ مرتقی ہے یہ ایک صفت ہے اس لئے قرآن نے فرمایا کہ روزہ اس لئے لَا لَكُن تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ پیدا ہوگا تو ایمان کی مضبوطی آئے گی اور ایمان کی مضبوطی آئے گی تو اونچے اخلاق آئیں گے اور اونچے اخلاق آئیں گے تو دنیا میں اونچے اخلاق کے فل ثابت ہوں گے فل ثابت ہوں گے دنیا میں صدار آئے گا تو ایک تو قرآن تیبہ کو کسرت سے پڑھے خالی لا الہ الا اللہ گفلت سے نہ پڑھے اس جان سے پڑھے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں اس کے حکم کے سوا پتہ بھی ریل سکتا ہے اس کے حکم کے سوا کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا ہے اس کے حکم کے سوا کوئی مائی کا لالے گی کسی کو ضریع کر سکے کسی کو عدد دے سکے اللہ یوں فرما دے کہ میں اللہ ہوں میں جس کو چاہے راج دے دوں جس کو چاہے راج چھل دوں جس کو چاہے عزت پر بٹھاؤ جس کو چاہے جلت کے دلدل میں فساد دوں میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے اور یہ مزاد جتنا مضبوط ہوگا تو قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے گا اس قوم کو قولِ ثابت مانے کلمے کی برکت سے جو اس کلمے پر محنت کرے گا دنیا میں ابھی نہیں ملنے کے بعد بھی چنانچہ مرنے وقت بھی آدمی کو تلقین کی جاتے کہ کلو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پر اب مرتے وقت تب دو تین جملہ پڑے گا ابھی اپنی ایک کیار میں ہے ہوس میں ہے تندرشتی میں ہے ہم کتنے رخوا کلمہ پر سکتے ہیں کیا مرتے مرتے دو دفعہ لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ ابھی بڑھو اور ابھی ایمان کو بناو یہ اللہ نے سو عمر دی ہے اللہ یوں فرمالے کہ ہم نے تم کو ساتھ سال ستہ سال اسی سال کیوں دیا تاکہ تمہارے اندر سمجھ پیدا ہو کون سے سمجھ صحیح سمجھ ایرادی سمجھ وہ مشتلق سمجھ نہیں جو ہر ایک ہاتھ لے کر آیا ماں کے پیت سے ہر ایک کان لے کر آیا ماں کے پیت سے ہر ایک آنکھ لے کر آیا ماں کے پیت سے وہ نہیں ان کے بعد جو یہاں آنے کے بعد اپنے ایرادی سے قرآن حدیث کے مطابق ایمان اور ایمانی صفات اور اخلاق بنانے کے ہے تو یہ جو وبائے ہے یہ وبائے اللہ کی طرف سے انسانوں کی بدفلالی کا روگ لگا بیماری دنیا کو لگی اب اس کے اثرات وبا کی سکل میں جیسے کدنی خراب ہے لیور خراب ہے ہار خراب ہے تو اس کے چہرے پر ورم آتا ہے کبھی چلتا ہے یا سانچ چلتا ہے کبھی قدم پر ورم آتا ہے تو داکتر جو کہا کہ تمہارے کدنی کا اثر ہے تمہارے کدنی گھر میں اس کے اثرات ہیں یا تمہارے انہیں خفقان ہے اس کے کوئی نیل کی گھر میں ہے اس کے کیا ہے اثرات ہیں تو یہ جو بدعگلاگی کا روگ لگا قرآن حدیث کے اندر دنیا میں جو عام وہ بات یہ ہے اس کا بنیاری مقصد یہ بتا ہے کہ بدعگلاگی کی بدبو ہوتی ہے یہ سکر کا دانہ ہے چلو سکر کے دانے کو کان کے ناک کے اندر رکھ دے تو ابھی ہم کو خزبو نہیں آئے گی لیکن تم یہاں ایک دانہ رکھو وہاں چوٹی بے ہوگی تو اس کو خزبو آئے گی وہ آہستہ اسے یہاں آئے گی تیجھے کوئی مثال ہے کہ نہیں تو ہمیں بھلے بدعگلاگی کی بدبو نہ آتی ہو لیکن لحمان کی فرشتوں کو جھوٹ کی بھی آتی ہے کوپر کی بھی آتی ہے شرک کی بھی آتی ہے اور یہ پھر مزہ یہ ہوتا ہے ایک گھر ہے گھر کے اندر کسی نے خزبو دال لوبان جلائے کتنی بہترین خزبو آئے گی اگر باتی جلائے کتنی بہترین خزبو آئے گی لیکن کسی نے جہری لگ کیمیکل جلائے تو ہر ایک کو نکل جانا پڑے گا یہ گھر ہے لیکن اسی گھر میں کیا ہے فیضہ خراب ہو گئی یا گوبر جلائے تو بدبو آئے گی نکل جانا پڑے گا بلی کا پاکھا نہ جلائے اور بدبو آئے گی تو نکل جانا پڑے گا اسی طرح اس دنیا میں بدکھڑاگی کی بدبو ہے تو اللہم یا یہ وبا اس لئے لاتے ہیں لَأَلَّهُمْ يَرْجَوْن تیک تو کلمہ پڑے الاجن دوسرے نمبر پر شتکہ کرے اللہ کے گھسے کو صدقے سے بھر کے کوئی مچھا عمل نہیں تو اس کے گھسے کیا آگ کو تھنڈا کرے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گھسے کی آگ کو تھنڈا کرنا ہو تو دائیں ہاتھ تو دائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے یونہ کی دیا نے کہتا پھرے اپنے عورت کو بھی نہ کہیں اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہ کہیں بس صرف اللہ پر آجے کرنے کے اس میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ اللہ کے گھسے کو یکمس صدقہ تھنڈا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوان ہم نے اب بلا رہی